موشے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے انہی میں سے ایک کردار ہے چرواہہ اپنے ریورڈ اور خیالوں کی دنیا میں مگن اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں چرواہے کی سادگی بھری زندگی پر دیکھئے ملتان سے فاطمہ تحریم کی ریپورٹ سورج کی تمازت سے لا پرواہ ریورڈ کو ہانکتا گنگناتا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا یہ ہے محمد نواز چرواہہ محمد نواز کی صبح دوپہر شام غرص ہر گھڑی ریورڈ کے ساتھ ہی گزرتی ہے محمد نواز جیسے کئی اور چرواہے بھی ہیں جو کہیں بھی سبزہ دیکھ کر ریورڈ کو چرنے چھوڑ دیتے ہیں اور خود گپ شک کرنے لگ جاتے ہیں محمد نواز آرام کے وقت کسی گوشہ تنہائی میں گنگناتا رہتا ہے چرواہہ معاشرے کا خاموش پرسکون مگر اہم حصہ ہے جو شہر کی چمک دھمک اور لوگوں سے بے پرواہ مختلف چراغاہوں کا باسی ہے خوشیوں بھری زندگی گزارنے کے لیے آسائشوں کی نہیں بلکہ اتمنان کی ضرورت ہوتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ محمد نواز تلوے افتاب سے لے کر رات گئے تک اپنے ان بے زبان مگر معنوس ساتھیوں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی بسر کر رہا ہے کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ فاطمہ دیریم ملتان موسیقی